ملکل جس طریقے سے اگزام کا لیک ہونا ایک بڑی سمسیہ اس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز نے اس کو مددہ بھی بنایا لوگ سوا چناؤں میں یہ مددہ کام بھی کیا اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں یو آگر کے بیچ میں اور ان کے جو کمپٹیٹیو اگزام کی تیاری کرتے ہیں ان کے پریزنوں کے بیچ میں یہ مددہ رہا یہی وجہ رہی کہ اتر پردیس میں ایک کڑا مقابلہ بھی انڈیا گڑ بندن اور انڈیا گڑ بندن کے بیچ میں دیکھنے کو ملا اب انڈیا گڑ بندن کے لوگوں کو لگتا ہے کہ پیپر لیگ کا مددہ اور بڑا ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ نیٹ کے معاملے کو لگاتار ہوا دی جا رہا ہے وہیں دوسری طرف جس طریقے سے کیندری سچھا منتری نے کل اس بات کو مانا کی کہیں نہ کہیں گربڑی ہوئی ہے پریچھا کی سوچتا کو بنایا رکھے گی سرکار اور چھاتروں کے ساتھ نیائے کیا جائے گے لیکن چھاتروں کے سیدھی مانگ ایک ہے کہ پریچھا کو رد کیا جائے ہمارے ساتھ کانپور کے تمام چھاتر موجود ہیں جنہوں نے نیٹ کی پریچھا دیا اور اس کے بعد جو گربڑیاں ہیں اس کے بعد کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آگے وہ تیاری کریں پریچھا کی دوبارہ سے یا پھر دوبارہ پریچھا ہوگی اس کو لے کر اسمنجہ سن کے بیٹھ میں بات کرتے چھاتروں سے یہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی پرمکھ مانگ کیا کیونکہ جو سچھا منتری وہ بھی آسواسن دے رہے ہیں کہ چھاتروں کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا سر دیکھیں سچھا منتری جی کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے بھوست کے ساتھ وہ کھلوار نہیں کر سکتے رینیٹ کرا کے اسی لاکھوں بچے میں پچاس ہزار بچے ایسے ہیں جو پیسے کے پہنچے ہیں اگر آپ گریبی کی بات کرتے ہیں کہ گاؤں کے گریب بچے اس میں پیپر دے رہے ہیں تو گریب بچوں کا جگہ کون لے رہا پیسے والے لے رہے ہیں تو اس لئے رینیٹ ہونا چاہیے سچھا منتری جی کو اس پر دوبارہ بیچار کرنا چاہیے اور رینیٹ کے لیے دوبارہ بیچار کرنا چاہیے ان کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم گریب بچوں کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتے جو محنت کر کے وہاں تک گئے ہیں نمبر پائیں اچھا سکور پائیں تو ہم رینیٹ کیسے کریں اسی رینیٹ اس لئے مانگ رہے ہیں ہم گریب بچے کیونکہ وہاں پچاس ہزار بچے ایسے ہیں جو پیسہ دے کر پہنچے ہیں اس پر وہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اتنا نیوش فیل آج کل سوسل میڈیا کا سمائے ایک میسج سرکولیٹ ہو کر ہزاروں لوگ پہنچ جاتا تو پیپر کیوں نہیں سرکولیٹ ہوا ہوگا اس پر کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں اور رینیٹ یہ تمام دل اس کا سی آئی سی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اسٹوڈینٹس ہیں آپ اسٹوڈینٹس کے بیچ میں رہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا اس طریقے کی دادیت پہ ہونے چاہیے یا سیدھے سیدھے رینیٹ کی مانگ دیکھیں انٹی اے نے بہت گلت کیا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ گودرا میں دیکھا آپ نے بیہار میں دیکھا ہم یہاں لیبریری چلا رہے ہیں بچے یہاں دیکھ رہے ہیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے دن بھر پڑھائی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں سے آئے ہیں گریب بھر سے ہیں دن دن بھر محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ایک ساتھ کے ہیں 600 پلس سکور کیا ہے انہوں نے اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو یہ امید نہیں ہے چار سال سے تیاری کر رہے ہیں کہ ان کا سیلیکشن ہو جائے گا چار سال سے آپ تیاری کر رہے ہیں اس بار آپ کو امید بندی ہوگی کہ اس بار آپ ڈاکٹر بن جائیں گے پرچھا دیں گے پاس ہوگی پھر پڑھائی کریں ڈاکٹر بن جائیں گے کتنا ڈھٹکا لگا ہے آپ کو سر سہ سو چالیس مارک آ رہے ہیں سر 38000 رنگ ہے تو اس بار سوچے تھے کہیں کہیں مل جائے گا پچھلے بار سیسے آٹھ نو پہ مل گیا تھا اس بار بچوں کی پوری امید تو شریعہ لوٹنگ آپ کے پاس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے بچے بتا رہے ہیں نیٹ کی اقزام کی انہوں نے تیاری کی ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے جب آپ نیٹ کی اقزام کی تیاری کرتے ہیں آپ اقزام دیتے ہیں آپ کے اقزام اچھا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو اقزام ہے وہ لیگ ہو چکا ہے شیام لوٹنگ آپ کے پاس میں اتکرش ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں پٹنا سے اتکرش دیکھیں اس پورے معاملے کے تار پٹنا سے جڑتے ہوئے بھی دکھائے دے رہے ہیں بات یہاں پہ چاہے ہم سکندر کی کر لے یا پھر بات اب ہم پریتم کی کر لے جو کی دیکھا جا رہا ہے کہ تیجسوی یادب کے پی اپی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورے معاملے میں اب تک جو چیز سامنے نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مکھے آروپی کون ہے حالانکہ گھٹنا کو لے کر جات چل رہی ہے یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس کس سٹیج پر یہاں پر جات چل رہی ہے پوری جانکاری جا ہوں گی بلکل دیکھئے جو نیٹ پیپر لیک معاملے میں پانچ مئی سے تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں وہ اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اگلے دن ایک نیا ویکتی کا نام سامنے آتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک مکھے سرگنہ جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے دو ویکتی کا نام ضرور سامنے آیا یہ وہ دو ویکتی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ بیہار میں نیٹ پیپر لیک معاملے میں ضرور آئے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی دو سے تین ایسے ویکتی ہیں جن کا نام اب تک خلاصہ نہیں ہوا ہے دو ایسے ویکتی ہیں جن کا نام ابھی بھی آ رہا ہے جو مہاراست سے لے کر بیہار تک کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے لیکن دوسری طرف این ایچی آئی گیسٹ ہاؤس میں پریتم یادف کا نام جو کی تیجشوی یادف کے آپ سچو ہیں تیجشوی یادف جب پہلی بار اک مکھے منتری بنے تھے تب سے پریتم یادف ان کے ساتھ ہیں اب انہی کے کہنے پر انوراگ یادف کو یا یوں کہلے کہ سکندر یادویندر کو پٹنا کے این ایچی آئی گیسٹ ہاؤس میں روم دیا گیا تھا اس کا خلاصہ بیتے دن ہی ہو گیا ہے بیہار کے اوپ مکھے منتری نے کیا ہے اور ایک بڑا کنیکشن لالو یادف سے بھی جرتا نظر آ رہا ہے کیونکہ سکندر یادویندر کا کنیکشن لالو یادف سے ہے جب لالو یادف چارہ گھٹالا معاملے میں رانچی میں تھے تب سکندر یادویندر ان سے ملنے جایا کرتا تھا اس کے علاوہ جب پٹنا میں لالو یادف رہتے ہیں تو بھی ان سے ملنے آتا ہے کافی رسوک رکھنے والا یہ انجینئر تھا حالانکہ اب قانون کے سکنجے میں ضرور فرس چکا ہے لیکن آنے والے سمیمے اور کافی نام آنے والے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دس سے بارہ لوگ اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس معاملے میں اپیدہ کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے